موسیقی علامہ ڈاکٹر کاؤکب نورانی اکاروی صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ ان کے ساتھ تشریف فرمائے سربراہ شباب اسلامی پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اسلام علیکم تشریف فرمائے خطیب جامع مسجد المعروف کچھی مسجد لاہور فازل جامع نائمی اللہور علامہ خضل اسلام نقشبندی امیدوار برائے حلقہ پی پی ون فائف سیون اسلام علیکم علیکم السلام اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے اسسٹن پروفیسر جامعہ کراچی فیکلٹی آف اسلامی کی سٹیڈیز فازل جامعہ بن نوریہ العالمیہ ڈاکٹر محمد عساق عالم صاحب علیکم السلام علیکم تشریف فرمائے جناب نازم عالی محد القرآن کریم ملستان جہور شیخ الحدیث جامعہ ابی بکر اسلامی اگلشن اقبال سرپرست تحریک اہل حدیث پاکستان پروفیسر ٹاکٹر محمد یونو صدیق صاحب علیکم السلام علیکم اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے بہت ہی خواب مرکزی رحلما اسلامی تحریک پاکستان سربراہ زہرہ اکیڈمی کراچی علامہ شبیر حسن بیشبی صاحب جو کہ متحدہ مجلس عمل کے بھی رحلما ہے اسلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ تمام علماء کرام کی موجودگی میں سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے ان کا حلقہ بتایا اپنا حلقہ کیوں نہیں بتایا جی ان کا حلقہ بتایا اپنا حلقہ نہیں بتایا میں نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں یہ بھرنے کل صبح بھروں گا پھر بتا ہوں گا تو یہاں علماء کرام بیٹھیں اجازت سے سوالات کریں بسم اللہ جی کال جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ڈوکٹر صاحب بات کر رہے ہیں جی میرے ڈوکٹر صاحب بات کر رہا ہوں ڈوکٹر صاحب سب سے پہلے تم میری طرف سے اور تمام ان اللہ کی نحق بند علماء کرام کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیار اور بہت بہت دعائیں ملی 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 اور ڈوکٹر صاحب میرے دو سوال تھے ایک چھوٹی سی تنقید تھی اگر آپ جی دنے ضرور کریں ہم دیا تھا تو ظاہر ہے ہمارے ملک کے آلات کچھ اس طرح ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا دن بعد دن کرنسی کے ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں آپ نے کتنی کی آپ نے یوکے یوکے کرنسی میں دیا تھا جی ہاں یوکے کرنسی میں آچھا تو تو یہ یہ پوچھنا تھا کہ کیوں کہ اس وقت ون فورٹی تھے تو اب آج کل کے ریٹ تو آج کل کے ریٹ تو آج ہوب سو ون ففٹی فائی یا ون سکٹی ہوں گے تو یہ میں پوچھا چاہا تھا کہ میں نے قرض اسی ون ففٹی فائی پہ لینے ہیں کہ نہیں ون فورٹی فور پہ لینے ہیں آچھا یعنی آپ آپ نے جو قرض دیا وہ جو واپس آپ نے دینا ہے وہ کتنے میں مطلب آج کی ریٹ پہ لینا ہے یا پرانے پہ لینے یہ پوچھتا یا پرانے ریٹ پہ اب ترنقیت کر لیں پاکستانی کرنسی میں دیا تھا یا اُن کی کرنسی میں دیا ایک پہ ایک پہ حول کی جائے کیا فرما رہے انہوں نے پاکستانی روپیز میں اس وقت کنورٹ کر کے دیا تھا آپ نے پاکستانی روپیز بھی دیا تھا یا یوکے پاؤنڈز بھی دیا تھا یوکے سترلنگ پاؤنڈ میں دیا تھے ان کو بائی ہینڈ دیا تھے یوکے پاؤنڈ اور یوکے پاؤنڈ کتنے بند تھے وہ اس وقت ون فورٹی فائیف تھے ون فورٹی فور یا آج کل آج کل کا ریٹ مجھے نہیں پتا ون فورٹی فائی پاؤنڈ سے نا یہ قیمت بتا رہے ہیں پاؤنڈ کی نی نی پاؤنڈ کتنے تھے اس وقت میں نے تقریباً تین تھاؤزنڈ پاؤنڈ یہ بتایا نا تین تھاؤزنڈ پاؤنڈ آجی اب بتایجے اور نمبر نمبر دو سوال ڈکٹر صاحب اکثر ہمیں سلام کے عداب نہیں پتا فر اجامپل حجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی ذکر اسباب میں بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں باہر سے اسلام علیکم تو اس نویت پر سلام کرنا جائز ہے اور اگر ہم کھانے کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو اس دوران بھی اکثر لوگ سلام علیکم ویسے تو ہم ایک دوستے کی شکلیں نہیں دیکھ سکتے آجی چلے چلے آگے لوگوں کو سلام بھی کیونکہ آپ لوگ کو دیکھ ہم پردیس میں آپ لوگ کو دیکھ ہم دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھیں ہماری پاکستانی قوم اتنی مشکلات میں ہونے کے باوجود بھی خوش ہے تو یہ چھوٹی سی تنقید ہے آپ لیڈیز کو پلیس اس طرح بٹھایا کریں تاکہ کیونکہ آپ کا کیمرہ اس طرح فوکس کرتا ہے ان کے ڈپٹے اوپر ہوتے ہیں اور گردنے ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ کوئی تنقید نہیں ہے یہ کوئی تنقید نہیں ہے بڑے اچھی تجویز آپ نے پیش کیے بہت اچھی تجویز ہے بہت اچھی تجویز ہے عبدالباب صاحب کیمرہ ورک صحیح کریں اپنا آپ بہت بہت شکریہ ہماری حوصلہ افضائی بھی کرنے کا اور ہماری غلطی کی نشاندہی بھی کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عجیل جی یہ دو سوالات تو ایک مجھے سوال آپ لوگوں سے بھی پہلے کرنا ہے وہ یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے جب تلاوت ہوئی تھی تو اس میں آئیت سجدہ آئی تھی تو وہ تو خیر ہم نے سب سے کہہ دیا تھا کہ جب اثر کی نماز پڑھنے جائے تو وہ سجدہ کرتی جو ٹیلیویزن پر سن رہے تھے کیا وہ بھی کریں گے یہ مجھے پہلے بتا دیں میں ان کے بارے میں ذرا پوش ہوں بسم اللہ والحمدللہ میں فتوے کی روح سے تو جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان پہ نہیں ہے فتوے کی روح سے نہیں لائف تھا نا یہ جو لائف پروگرام لائف پروگرام میں وہ جو دیکھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ان کی بات فتوے کی روح سے ان پہ نہیں ہے لیکن کر لیں کر لیں ٹھیک مجھے اصلاح میں سوال سے پریشانی تھی اب آپ لوگ بھولئے گا نہیں جس نے نہیں کیا وہ جو بیٹھے تھے کیونکہ آئیت سجدہ تھی وہ ٹھیک آچھا جی پہلا سوال علامہ صاحب جواب دے دیئے گا دس ہزار پاؤنڈ سے تو اب وہ کیا اس ریٹ پہ ہی دے جو دیئے تھے یا اب اب کی ریٹ مختصر جواب یہ ہے کہ اس کو پاؤنڈ میں ہی دینا چاہیے دوسرے میں دے گا تو سود کی صورت نکلے گی تو بہتر یہی ہے ورنہ اس سے یہ اجازت لے اس وقت کیا یہ اجازت دی تھی کہ یہ پاکستانی بدل تو اب اگر تبدیل ہو گئے مائک صحیح کریں بھائی صاحب پلیز آواز کا ہالو آ رہی ہے یار جی اس نے اس وقت جب ان کو دیئے تھے یا انہوں نے اس کو دیئے تھے تو کیا یہ کہ میں بدل میں پاکستانی میں لوں گا یا آج کے ریٹ کے مطابق لوں گا کیا یہ چیزیں تیہ ہوئی تھی یا اس وقت جو ریٹ ہوگا تو اب آسان صورت یہی ہے کہ یہ اتنے ہی پونڈ دوبارہ عدا کریں محسوس صاحب یہی صورت ہوگی یہی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو چیز دی گئی ہے وہی چیز واپس لی جائے گی صحیح اب اس کے ریٹ دنیا میں کہیں کچھ ہوتے نہیں اس سے کوئی فرق کوئی فرق نہیں پا یہ جو سلام کے بارے میں پوچھا کہ سلام ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تو سلام کر لیتے ہیں کھانا کھا رہے ہوتے سلام ایسی صورت میں سلام کرنا چاہیے دیکھیں ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نماز وہ پڑھ رہا ہے اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام کا جواب دینا ظاہر ہے وہ تو دے ہی نہیں سکتا تو ویسے سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے تو یہ سلام کرنے والے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کس حالت میں اگلے مسلمان کو اس کا مقلف بنا رہا ہے آپ نے سمجھا نہیں مسجد میں آیا ہے ایک شخص وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی بیٹھا ہوں وہ پورا کریں تو وہ جہاں بھی جو لوگ سلام کر رہے ہیں وہ یہ غور کریں کہ ہم نے کہاں میں سلام کر رہا ہوں اور کسی کو مقلف بنا رہا ہوں تو جو مسجد میں ظاہرے سارے لوگ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے اجتناب ضروری ہے بلکہ صحیح ہے اور آپ نے مجھے کچھ کہنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے مجھے کوئی وضاحت کرنی تھی کوئی بات کس سمجھ کوئی آپ کہہ رہے تھے وضاحت کرنی تھی مجھے جی 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 وہ میں اصل جو ہمارا سیری کے پروگرام کے حوالے سے ہمارا ایک ایک منٹ رکھیں بھائی عبدالباب صاحب ہالو کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ مجھے وہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آرہا ہالو کیوں ہو رہا ہے ہالو کیوں ہو رہا ہے جی سیری کے ہمارے ایک پروگرام ہے چونکہ اس کے فوراں بعد وقت بالکل ختم ہو گیا تھا اور نہ آپ کے پاس وقت تھا نہ میرے پاس تھا مولانا کاری خلیل و رحمان جاویز صاحب انہوں نے اپنی گفتگو فرمائی تھی تو اس حوالے سے ایک کافی ایک میسج گیا ہے تو میں اس حوالے سے حض کر دوں کہ محترم جو میدوی ترابی صاحب باس بہدی ترابی صاحب انہوں نے ایک لفظ بولا تھا کہ حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجو الكریم چونکہ نفس رسول ہیں اور جو نفس رسول ہو تو وہ انبیاء سے افضل ہیں یہ دلیل دی تھی کہ نبی سے افضل ہیں اس سلسلے میں وہ تو میسوی صاحب بہتر بتائیں گے کہ اہلِ تشیعوں کا مکتبِ فکر کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے لیکن ہم آلِ سنت و جماعت کا صلفان خلفان یہ متفقہ طور پر عقیدہ ہے کہ جو غیرِ نبیے وہ نبی سے کسی صورت میں بھی افضل نہیں ہو سکتا برابر بھی نہیں ہو سکتا انبیاء کرام علیہ السلام وہ افضل ہیں غیرِ نبی سے اور جیسے بتایا کہ وہ برابر بھی نہیں ہو سکتا افضل ہونا تو دور کی بات اور ہمارا آلِ سنت و جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے یہ بھی نظریہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرتِ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تمام صحابہ بلکہ افضل البشرِ باد الانبیاء بتحقیق ہیں اس حوالے سے ہمارے فتوے کے مطابق یعنی ہمارے آلِ سنت کے وہ یہی ہے کہ ایسا کہنا کہ انبیاء سے کوئی غیرِ نبی افضل ہے یہ توہین ہے اور یہ بیعت بھی ہے اور اس پر وہی حکم لگے گا جو بیعت بھی انبیاء کا لگتا ہے تو یہ چونکہ یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر شور پڑا ہوا ہے کہ جی ادھر سے وضاعت نہیں ہے تو میں نے کہا میں یہ آپ کی طرف سے وضاعت آگئے اور یہ ایکچولی جو بات کی گئی تھی یہ انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا نکتہ تو ہم پوچھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن انبیاء المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ حدیثیں موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیا گئے یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلتِ حارونہ میں موسیٰ اللہ انہو لا نبی عبادتی ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نبی کا درجہ نہیں دیتے ہیں اللہ تعالی کے رسول کے نفس ہیں اللہ تعالی کے رسول کے کندوں پر چڑھ کر انہوں نے بودھ ضرور توڑیں لیکن حضرت علیہ السلام کبھی بھی خدا نہ خواستہ نبی اکرم یا انبیاء علیہ السلام کی فضیرت حاصل دیں گے سوالات دیں گے شیخ صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے بہت عملی بات ہے کہ سلام نہیں کرنا چاہیے اس سے بات کر رہا ہوں اس سے میری گزارش یہ ہے کہ نماز میں بھی سلام چاہیس ہے پہلے شروع شروع سلام ہوتا صحابہ کرا جواب دیتے ہیں بعد میں جواب جناب منع کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایک صحابی آئے اس نے رسول اللہ تعالیٰ کو سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب نہیں دی بھر اشارے سے جواب دیا اگر آپ نماز کی حالت میں کتب ستہ میں یہ روایہ صاحب جو وہ موجود ہے اور یہ سول اللہ تعالیٰ میں سوال اشارے سے رد فرما دیتے تھے تو ایسا کوئی وقت نہیں ہے جس میں اسلام کرنا منع ہو چاہے وہ کھانا کھا رہا ہے یہ بعض لوگوں کہتا ہے بھر کھانا کھا رہا ہے اسلام جواب دینے میں کیا زور لگتا ہے آپ نے جواب موز ہے تو جواب دینا تو ایسا کوئی وقت نہیں ہے یہ دعا ہے لوگ صاحب کھانا کھا رہا ہے آدمی سلام کیا رہا ہے وہ بہت حکومت 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 کیسے کھانا اسوال ایک اسوال ایک حجیب صحیح یہ شریح نہیں ہے یہ لیکن کھانا کھانے پہلے اتمنان سے جواب دینا ہے یہ ایک ایسی شریح بلکہ حدیث میں تو نماز میں بھی سلام کر سکتے یہ قطب صدر موجود سیئی سوال سوال دلجئے جن حدیث میں وہ پیش فرما رہے ہیں وہ حدیث منصوخ ہو چکی ہیں اور منصوخ روایات کو اب بیان کرنا عوام کے سامنے کیا معنی رکھتے ہیں یہ پھر ہماری بیعت شروع ہو جائے گی اور اس میں تو پھر میں یہ وہ حدیثیں بھی لے آوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف لاتے تھے اور آگر پوچھتے تھے کتنی رکھاتے ہو گئیں یہ بھی دواری مسلم بچی کھڑی ہے سوال کرنے کے لیے بچی کھڑی جی السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سوال یہ تھا کہ اعتقاف میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور اگر کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ کسی بھی وجہ سے اگر اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی قضا کیا ہوگی ٹھیک ویسے بھی آج جو ہے وہ افطار کے بعد متقفین مساجد میں اعتقاف میں بیٹھ جائیں گے بہت عظیم لوگ ہیں جو ایک فرض کفائیہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس پر ہم ابھی جواب لیتے ہیں لیکن عبدالواب صاحب کو وقفہ چاہیے تو وقفہ لی لیتے ہیں بھائی وقفے کے باہر سے اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک وقت پھر حاضر خدمت ہے اور علماء کی محفل ہیں سوالات کی طرف پھر بڑھتے ہیں سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے سوال تھا جتے پہ بات ہو رہی تھا نہیں اعتقاف والا تھا اعتقاف والا سوال اعتقاف کا بتا دی جائے اس میں صرف انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی وجہ سے اعتقاف ٹوٹ جائے یا کوئی توڑ بیٹھے تو رمضان کے بعد جب اس کو سہولت ہو روزہ رکھ کر ایک دن کا اعتقاف اس نے کرتا ہے صحیح مغرب سے مغرب تک وہ روزہ رکھ کے وہ اس کا قضا ہو جائے گی اسی عزیز کا انتقال ہو جائے اعتقاف کے دوران وہ اس میں توڑ دے یا توڑے تو جا سکتی ہے اس میں جائے گے ٹوٹ جائے گا اب ان میں نے کہا ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ توڑا جائے یا نہ توڑا جائے اعتقاف میں جائے جائے نہ جائے یہ پوچھنے کا مقصد تھا یہ بھی بتا جائے اگر جانا ضروری سمجھتے ہیں اور اعتقاف توڑ وہ جائیں گے ٹوٹ جائے گا صحیح آپ نے جانا ہے مثلا آپ کے رشتہ دار ہے یا آپ سمجھتے ہیں کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے وہ سمجھتا ہے مجھے جانا چاہیے تو وہ توڑے گا اور دور پارکا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت قریبی والد ہو گئے کسان نے رکھتے ہوئے ایک کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ ظاہرہ کہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو میسپی صاحب کی موجودگی میں آج ہمیں بڑا فائدہ ہو گیا تو آپ ذہر دیکھئے گا اتحاد بین المسالقین کے حوالے سے علامہ شنشاہ حسین نقوی صاحب کیا فرمارے ہیں جی حضرت عائشہ کے بارے میں نامناسب جبلے کہنا حرام ہیں ہم ایک مجلس میں باقیدہ کہہ چکے ہیں حضرت عبو باقر، حضرت عمار، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ ان چاروں کے لئے خاص طور پر ہمارے سارے مشتہدین نے فتوہ دیا ہے کہ ان کا نام لے کر نامناسب جبلے ان کے لئے کہنا شرعن حرام ہیں شرعن حرام ہیں فساد بن پیجے ہمارے عائمہ نے نام نہیں لیا جس کا تو ہمیں بھی نام نہیں لینا کسی کا طریقہ بنائیے تبرہ کا لا کاملقی کا قریز کا اگر اکثریت عالم اسلام کی شخصیات کو پسند کر دیئے تو ہمیں ان کا خیال کرنا ہو گا جب مولا علی اسلام کی خاطر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا آج اسلام ختم ہوگئے آج اسلام کو خاطر کی ضرورت نہیں ہے آج اسلام کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے آج اسلام کو ترختی کی ضرورت نہیں ہے آج مسلمانوں کو یقیندی کی ضرورت نہیں ہے آج مسلمانوں کی تقویت کی ضرورت نہیں ہے اس رخمے ضرورت کی علیہیں کہ تو کہہ بھی جائے ضرورت نہیں ہے اگر آج بھی ضرورت ہے تو جو رویش مولانی کی رہی ہے وہی رویش آپ کی بھی ہونی شاہیے وہی رویش مولانی کی بھی ہونی شاہیے شدہ کی طور پہ آیت اللہ حماملہ آیت اللہ عزیزتانی محمد عزیزتانی آیت اللہ وعید خورسانی تمام مشتہدین ہمارے پاکستان کی تمام بڑی شخصیات ہماری قیادت ہماری تمام مشتہدار علماء و سمجھدار لوگ اور مدارس کے رشب الحضرات اور مدارس کے علماء سب اس بات کوئی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ قوم کی ترجمانی اس قوم کے ذمہ دار کرتے ہیں غیر ذمہ دار نہیں کرتے ہیں بہت اچھی بات انہوں نے کیے بہت زبردست قصر کی بات یہ اتحاد کی بات ہے اور سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے جو آج شانی علی کانفرنس ہونے اس کا پوسٹر بھی دکھا دیں اور وہ کورنگ کراسنگ پر ہے یہ او بھئی میرے بھی تصویر اس کے اندر عبدالباب صاحب میری تصویر جو ہے نا وہ گڑھ بڑھ کر دیتے تھو تھوڑی سی پوسٹر آپ نے نہیں میرا شادت مولا علی کانفرنس ہے یہ ہے کہاں پر جگہ بتائیں نا جامعہ مسجد غوثیہ بھٹائی کالونی سیکٹر بی کورنگی کراسنگ کراچی آج ہے یہ رات کو دس بجے سے ہوگی تو اس میں میں بھی جا رہا ہوں مفتی صاحب کی قیادت میں تو انشاءاللہ میں تو جلدی آ جاؤں گا مگر میرے چانس بھی جانے چلے سوالات کی طرف بڑھتے جناب اسلام لے پو محمد صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کلام پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتی ہوں اور اس کا ازالہ کیا ہے کلام پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتی ہے اے کے قرآن مجید کو پڑھنا اور اے کے چھونا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں لیکن بغیر وضو کے قرآن کو بغیر غلاف کے چھو نہیں سکتے اور اگر دوسری بڑی نا پاکی ہے تو اس میں پڑھنا بھی منائیں اور چھونا بھی منائیں ٹھیک صحیح کوئی اضافہ تو نہیں کرنا اس میں صرف اتنا ہے کہ اگر وہ وضو نہیں ہم بول انٹرٹینمنٹ پر آگئے ہیں کیا ہے اچھا لیے ہٹائیں سے ہم تو بول پڑیں جی سوری فرق کر لیں وضو کا اور دوسرا اگر وہ ان دنوں میں ہے خاتون جس طرح مفتی صاحب نے کہا وہ اچھی طرح سمجھ لیں ان دنوں میں ہے تو نہ چھونا ہے نہ پڑھنا ہے اور صرف وضو والی حالت ہے تو اس میں بھی یہ نہیں کہ پورا پارا پڑھ جائے اگر اس کو کوئی چند آیتیں پڑھنی پڑھتی ہیں تو وہ پڑھیں عدب کا تقاضی یہی ہے کہ وہ وضو کر کے پڑھیں ٹھیک ہے بالکل صحیح جی کالس کی طرف اگر عبدالعب صاحب مجھ سے جھوٹ بولنے نا کہ یہ غلط لگایا ہے وقت ہم نے یہ سچ بتا دیں ہم بول پہ چاہے ہیں نہیں ہم کس پہ چل رہے ہیں نہیں کب سے جارہے ہیں یہ مجھ سے پوچھنا چاہیے نا ہم کو بول پہ آپ رکھیں بول نیوز پہ رکھیں ہم بول نیوز پہ رکھیں جی اپنے ایام میں ہوتی ہے یہ تو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمل کی طرف لکھا تھا لیکن اگر اس کو چھوٹی نہیں زبانی پڑھ لیتی ہے یہ چائز سے ہمارے جیسے حدیث میں آتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں باپ بھی باندھا ہے اگر ایسے تو زبانی یعنی ٹیچ نہیں کریں گے ایسے پڑھ لے گی مثلا باز قرآن عورتیں ہوتی ہیں حافظہ ہوتی ہیں بغیر اس کے آپ پڑھ سکتی ہیں اللہ کا ذکر کر سکتی جیسے وہ جائز ہے اس طرح قرآن پڑھنا بھی جائز اس کے لئے یہ اہل حدیث کا موقع ہے یہ غیر بھی یہ اہل حدیث کا موقع ہے اور حدیث کے مطابع ہے یہ آپ ذرا چھوڑے دوبارہ دکھا دی گا ہے جب منظر جو میں بیٹھا ہوتا ہے تو میں بتا دیکھ رہے ہیں یہ میرے چوٹ نہیں لگی بھی ہے یہ میں بتا دوں نا مجھ سے لوگ سمجھیں گے بیٹھ کے ہی کر لیں آپ کیوں کھڑی ہوئی ہیں میں یہ کہنا چاہی رہی تھی اسلام علیکم تھوڑا سا زور سے بولی میرے جو قریبی مسجد ہیں مطلب گھر کی گلی والی جو مسجد ہیں میں اس سے روزہ نہیں کھولتی جو ہمارے تھوڑے دور دور ازانے ہوتی ہیں میں اس سے روزہ کھولتی ہیں تو روزہ میرا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا آپ ایسا کیوں کرتی ہو کیونکہ اس لیے وہ پانچ منٹ بات ہوتی اور دور کے ادانے جلدی جلدی ہونا شروع جاتی ہیں تو میں اس لیے روزہ کھول لیتی جی علامہ خیزہ آپ کے مطلب کا سوال دیجئے تازواب دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ وعلیٰ و شہابیٰ یا حبیب اللہ کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ روزے کے افطار کرنے اور روزے کے سہر کرنے کا جو تعلق ہے وہ آزان سے نہیں ہے روزہ اس وقت افطار کریں گے جب غروبے افتاب ہو جائیں اگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آزانیں ہی نہ ہو پائیں تو جو لوگ روزے پر آزانوں پر روزہ افطار کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے اس لیے پاکستان اس ٹینڈر ٹائم اگر اور کہیں سے نہیں مل سکتا تو آپ پی ٹی وی سے لے لیں صحیح اور اس ٹائم کے مطابق آج موبائلوں میں کیلنڈر موجود ہیں چھپے میں مل جاتے ہیں اتنی آسانی ہے آج تو غروبے افتاب کا ٹائم دیکھنے میں کہ اس میں رتی برابر بھی مشکل کا سامنا نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں کیلنڈر رکھیں آزان پر روزہ کھولنا یہ تو دل کی تسلی کا نام ہے کہ لوگوں کو اتمنان ہو جاتا کہ اب غروب ہو چکا ہے اگر آزان نہ ہو تو کیا ہمیشہ تک بیٹھے رہیں گے اس لیے یہ قریب اور دور کی آزان کا مسئلہ نہیں ہے صرف اپنے گھر میں کیلنڈر رکھیں یا پھر ٹیلی ویزن پر جو ہمارا قومی چینل ہے اس پر ٹائم دیکھ لیں اور اس کے حساب سے غروب ہونے پر جب اطلاع ہو جائے کہ غروب ہو گیا تو افتار کر لیں اس میں یہ بتا دوں کچھ مسجدوں والے معظم جو ہیں وہ ذرا ایک دو منٹ کھا پی کے آزان دیتے ہیں اس لیے دیر ہوتی ہے اور کچھ جو ہیں وہ فوراں شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایک گھونٹ بڑھ کے دے تو بہتر ہے لیکن کچھ فوراں شروع کر دیتے ہیں جن کے آدھ دیر سے ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ کچھ کھاتے ہیں ٹائم سب کا ایک ہی ہے ہنفیوں میں اس میں فرق نہیں ہے فرق معظم کا ہے کہ وہ کھا کے دے رہا یا پہلے دے رہا ایسے اگر پوری کراچی میں اور پورے پنجاب میں مطلع کے حساب سے اگر یہ نظام رائج ہو جائے کہ جیسے ہی غروب افتاب ہو تو مساجد میں یہ اعلان ہو جائے کہ افتار کا وقت ہو چکا ہے آپ افتار کر لیں اور آزان جو ہے متفقہ فیصلے کے مطابق دس منٹ بعد دی جائے تو اس طرح لوگ بہ آسانی جماعت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے اتمنان بھی رہے گا لیکن چونکہ ہمارے ہاں کچھ مسالک کا مسئلہ ہے اور کچھ نظم ہے نہیں آپس میں بھی جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اگرچہ اتنے چینلز کی برمار ہے اور کسرت سے اب ان ساری باتوں کو بیان کیا بھی جاتا ہے اب اللہ کرے کہ کوئی ایسا نظام آئے جس کے بعد یہ سہولت سب کو میسر ہو اور بیق وقت ہے وہ مغرب کی ازان دس منٹ بعد ہو سارے تھے کرین اور توپ کی صلح ہو جائے گی تو اس کی کوئی صورت انشاءاللہ نکل آئے گی کس کی؟ کرین اور؟ توپ کی آج ہم تو دعا کرتے ہیں وقت افطار ہے اللہ آپ کی بات کو قبول فرمائے آمین سبح آمین کرین اور توپ کی صلح ہو جائے گی ورنہ کرین تو اس دفعہ آئی میں ٹینک لے کے آجا ہوں نہیں کرین تو اس دفعہ آئی آئی انشاءاللہ چلے جی سوالات کی طرح پڑھتے جی سوال لیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جناب میں بول چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ جید علماء اکرام کا فورم ہوئیہ کیا ماہ سیام میں نیکیوں کی بارے ہیں اس سوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زکاة اور خیرات صدقات زکاة تو لیمیٹڈ ہے مجھے یہ چاہیے کہ یہ صدقات اور خیرات کی ڈیٹیل چاہیے یہ کہاں تک آپ دے سکتے ہیں صدقات اور خیرات کی ڈیٹیل بتا دیں صدقہ اور خیرات جو ہے صدقہ تو ہر وہ پیسہ جو آپ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں جس میں آپ کی کوئی ذاتی غرص نہیں ہے تو خیرات جو ہے اردو میں اس کو بول دیتے ہیں اصل نفذ تو صدقہ ہی ہے اور صدقہ آپ جس کو بھی دے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے لیے وہ شروعات نہیں ہے جو کہ زکاة کی شروعات ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو صحب حق اللہ یا کہ غنی نہ ہو جیسے کوئی صحت مند عرصان اس کو دینا جائز نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اپنی محنت کرے اور رشتہ داروں کو دیجئے جو مستحق ہیں محتاج ہیں ضرورت مند ہے آپ نے عزیز و عقارب میں خرچ کیجئے تو یہ صدقہ ہے اور اس کے بعد کیا ڈیٹیل چاہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ڈیٹیل آپ نے بتا جیسے عسیٰ خالف صاحب آپ کے لیے صدقے کے حوالے سے ایک مہینے بھائی چھتکیاں کی بجارت میں معاملت شادی شدہ اولاد ہے اس کے بارے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی شدہ اولاد کو بھی آپ شدہ دے سکتے ہیں سر بات تو کرنے سر کو سننے نا جی زکاة کے جو مسارف ہیں صدقہ ان کو بھی دیے جا سکتا ہے صدقہ ان کے علاوہ کو بھی دیے جا سکتا ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زکاة کے مستحقین نہیں ہیں لیکن ان کی آمدن کافی کم ہوتی ہے گھرے لوگ اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو بھی صدقہ دیے جا سکتا ہے لیکن یہاں ایک بات کہنے میرے خال میں بہت ضروری ہے کہ جانوروں پرندوں کے مقابلے میں انسانوں کو صدقہ دینا زیادہ افضل ہے یہ جو جگہ جگہ باجرہ ڈالا جاتا ہے پرندوں کو کبوتروں وغیرہ کو اور جگہ جگہ چیلوں کو گوش خرید کر ان کو کھلایا جاتا ہے باوجود اس کے کہ انسان بھوک سے مر رہا ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے آپ کے گلی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ضرورت من مل جائیں گے بہت سارے ایسے پریشان حال مل جائیں گے تو ان کو ترجیح دی جائیں جو کہ اشرف المخلوقات ہیں اور جن کو صدقہ کرنے کا رب کا اور پیغمبر کا دونوں کا حکم ہے ان کا مقابلے میں جانوروں کو اور پرندوں کو ترجیح دینا یہ ایک میرے خال میں مناسب نہیں ہے اس بات کے وضاہہ ضروری اس لئے کہ کراچی میں بھی بہت جگہ کچھ ایسے کبوتر چوک بن گئے ہیں مکہ مکرمہ کی طرح کہ وہاں باقاعدہ باجرہ ڈالا جاتا ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ افضل سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹریفک بھی جام ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو مجبور انسان ہیں وہ بھی محروم رہتے ہیں صحیح بات جی اب آپ اس پر کچھ کہہ رہے تھے اب اضافہ کر رہے تھے عورتوں کوئی بات نہیں ہوگی جی نہیں دکٹر صاحب ہر نیکی بھی صدقہ ہے جی بھائی کے لیے مسکرہ رہے ہیں بیوی کے لیے مسکرہ رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے صدقہ صرف پیسہ دینا ہی نہیں ہے کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے کسی کے لیے یہ بھی صدقہ ہے اور کسی متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا بھی صدقہ ہے اس کا علاج کرنے کے لیے واہ واہ جی سوال کالیں گے جو خواتین روزہ رکھ کے اپنے گھر سے وضو کر کے اور فل میک اپ میں آتی ہیں اور نام حرم بھی ہوتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے اپنی بہو کے بارے میں تو نہیں کہہ رہی میں بھی خود بہو ہوں ابھی بغیر آپ کی بھی تو بہو ہوگی کوئی نہ ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی ہوئی نہیں ہے نہیں چلیں ٹھیک ہے جی سوال ہے بڑا اہم ہے عساق علم صلی اللہ علمہ وسلم جواب دیں آپ بڑے کم جوابات دے رہے ہیں کیا سوال کیا ہے یہ میک اپ یہ وضو وضو کر کے افطار سے پہلے بڑا میک اپ وک اپ کر کے خواتی لائے جاتی ہے مرکوں کے سامنے تو نہیں آ سکتی اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے میک اپ آپ کریں اپنے میاں کے لئے کریں اپنے گھر کی حدود میں رہتے ہوئے آپ میک اپ کر سکتی ہیں اس میں آپ بناو سنگھار کر سکتی ہیں لیکن مارکیٹوں میں جانی کے لئے اور مخلوط جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں شرکت کے لئے آپ میک اپ کر کے نکلیں یہ تو ظاہر ہے کہ حرام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیت اور روایات کے مطابق لانت کا سبب بھی ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اس میں اس کے میک اپ میں کوئی حرام چیز نہ ہو انہوں نے کہا نماز ہو جائے گی تو یہ ہے کہ کوئی حرام چیز نہ ہو صحیح بات جی اور کوئی سوال آپ کر رہے ہیں چچا جی سلام علیکم دفتروں میں شادی بھی ہوں میں کموٹ استعمال ہوتے ہیں تو ہم کموٹ استعمال کرتے ہیں کہ پاک ہوں گے نہیں ہوں گے مجبوری ہو جاتی ہے ڈبل ای سی لگی بھی نہیں ہوتی ہے نماز پڑھنی ہوتا ہے ہمیں کموٹ میں کیا ناپا کی ہے پیٹھتے ہیں چیٹے لگتی ہیں کموٹ جندر اگر اس میں ٹیشو پیپر رکھاؤ نا تھوڑا سا رکھ دیں کوئی چیٹ نہیں اڑتی ہے اچھا دفتروں کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو اگر آپ کو ویسے تو کموٹ کا بتا دیا لیکن اگر آپ کو پھر بھی ڈبل ای سی میں جانا ہے تو جو ہے اس کے لئے یہ ہے کہ آپ دفتر میں تو نیچے اتر کے کسی مسجد میں چلے جائیں اور شادی میں روک کے جائیں سب کچھ اس کے بعد گھر جا کے جاکٹا صاحب آمیر بھائی یہ بھی اجازت ہے آپ کے اوپر آپ میرے اوپر بول دیں میرے اوپر سبھی بولیں آپ ہی بول دیں سب کے لئے بول دیں جی بول دیں کر لے جو کرنا ہے یہ تو نہیں کر رہے ہیں نا آپ کر لے جو کرنا ہے کر لے جو کرنا ہے سنگے مرمل لگا لے فارنوز لگا لے کچھ بھی لگا لے آخری موت ہے موت ہے موت ہے موت ہے قبر میں جانا موت کو یاد رکھ لے اسلام علیکم لیکن جب بھی جانے قبر میں ڈبلیو سی استعمال کر کے جانے ہیں سوال کر لے سوال کر لے جی کال ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی فرمایئے ڈاپسر صاحب اسلام علیکم والیم السلام بھائی والیم السلام والیم السلام والیم السلام جی فرمائیے والیم السلام میرا نام منور ہے جناب میرا سوال یہ ہے کہ جو رسیدار ایک جوسرے سے بغض رکھ کر قطع تعلق کر لیتے ہیں جاں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں اور اس سلسلہ میں چاہتا ہے کہ اسلام کو کیسا کہ جوسرے سے پیار کریں محبت کریں اور ملجون کے رائیں میسپی صاحب ٹھیک ہے جی جی لیکن لیکن یہ ہے کہ بغض رکھنے کے لوگ بغض رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں ملتا بھی ہوں پہل بھی کرتا ہوں لیکن اس کے بعد بھی تو مجھے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور جب میں ملتا ہوں تو ان کے روئیہ ایسا ہوتا ہے ڈاگ صاحب کہ مجھے بڑی تکلیم ہوتی ہے میں سوچتا ہوں میں کیا کروں اسلام تو میرا یہ پیدا کہ ملجون کے رہا ہوں اور میں کیا کروں مجھے بتائیے میں دل بڑا دکھتا ہے وصل کرنے کا حکم دیا ہے سرخونی رشتداروں سے اس لئے قطع تعلق کرنا تو قطع جائج نہیں ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قطع تعلق کرنے والا قطع رحم کرنے والا جنت کی خوشبو کو تیس ہزار سال سے نزدیک سے نہیں سنگے گا اس کی موت بھی جلدی آ جائے گی اب جو قطع تعلق کرتے ہیں وہ ایک گرہ کبیرہ کرتے ہیں لیکن دوسرے رشتداروں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی رابطہ قطع کر لیں وہ سلام کرنے کی حد تک محفل میں ملنے کی حد تک اپنے ہاں محفل ہے دعوت ہے اس میں بلانے کی حد تک تعلق رکھیں اور معاشرے کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے بھی قطع تعلق کر لیا ہے باقی سامنے والے کا اپنا ایک مسئلہ ہے وہ خود حل کرنا چاہے حل کریں نہیں کرنا چاہے نہ کریں آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے ہیں صحیح بالکل ٹھیک ہے آوڈینس پر سوال کرنا جی اسلام علیکم باقی سلام کبھی کوئی تک آپ میں بیٹھتا ہے دوبارہ گسل کر سکتا ہے جی دن گسل کر کے بیٹھتا ہے بیٹا تر زور سے بولنا اتکاف میں بیٹھتا ہے اس دن گسل کرتے اس کے بعد گسل کرتے دو دن بعد یا تین دن بعد اتکاف میں یہ ہے کہ مسجد میں یا فینائے مسجد میں جگہ بنی ہوئی ہے تو جائے گسل کر لے لیکن صرف گسل کے لیے باہر نہیں جائے گا اور جب تک کہ وہ لازم گسل نہ ہو اور مسجد میں کوئی جگہ نہ ہو مسجد میں چار دیواری کے اندر کوئی تحارت خانے بنے وہاں انتظام ہے جائے دس مرتبہ گسل کرے کوئی منع نہیں ہے لیکن صرف گسل کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے بلکو ٹھیک ہے بلکو صحیح آوڈینس سے سوال کر لیتے ہیں اسلام علیکم یہ اگر ہم وطر نماز غلط ہو جائے ہم سے تو کیا ہم سجدے صحور کر سکتے ہیں اس میں یا ہمیں دوارہ نیکسٹ اس کو دوارہ نہ پڑے گا کیا آپ سے رہ جائیں وطر نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدے صاف کر سکتے ہیں غلطی اگر آپ کی اس نوعیت کی ہے کہ اس میں بھول کر آپ سے نماز کے جو واجبات ہیں وہ واجب ترک ہو گیا یا آپ کا فرض اتنی تاخیر ہو گئی اس میں جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑتے ہیں تو آپ نے اگر سجدے صاحب کر لیا تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی اور اگر آپ کا کوئی واجب ترک ہو گیا یا آپ کا فرض اس میں تاخیر ہو گئی اور آپ نے سجدے صاحب وہاں پر نہ کیا تو آپ کی نماز واجب اعادہ ہو گی یعنی آپ دوبارہ پڑھیں گے یہ وطر کے لیے بھی یہ یہ فرض کے لیے بھی یہ یہ سنتیں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ یہ اور نوافل جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ یہ ٹھیک ہے ایک ہی مسئلہ ہے آڈیونس اگر اگر ہم سے مس ہو جاتی ہے کوئی تو ہم پھر اس کا آدھا کر سکتے ہیں دوبارہ بطر آپ سے غلط ہو جاتا ہے تراویح آپ سے مس ہو جاتی ہے کیا کر رہے ہیں جی تراویح مس ہو جاتی ہے ہاں جی تراویح کی تراویح جو ہے وہ آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اس رات کو لیکن اگر اس رات کی تراویح آپ سے غذا ہو گئی ہے رہ گئی ہے تو اس کی کوئی واپس قضا نہیں ہے یعنی باقی فرض نماز اور واجب کی تو قضا ہے لیکن تراویح کی جو ہے قضا نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ پیشن بھر ایادہ نماز کے بارے میں ابو دعوذ کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشاہد بھول گیا تھے تو آپ نے سجدہ صاحب کر لیا تھا ایادہ نماز جو ہے تو آپ نے سجدہ صاحب کیا کر لیا تو یہ تشاہد نماز میں ابو دعوذ کی روایت ہے ایادہ نماز موجود جو ہے بالکل اگر انسان نماز میں بھول جاتا ہے جیسے تشاہد رسول اللہ کو نماز میں بھول گا ابو دعوذ کی روایت ہے نہیں مطلب کیا رسول اللہ بھول ہے تشاہد بھولتی سجدہ صاحب کیا نماز یا ادا نہیں کیا آپ سوچ سکتے بھولو یعنی حدیث میں ہیں تو آئیت بھی بھول سکتا ہے میں تو نہیں جھٹا رہا ہمیں حدیث میں ہے مولانا سے پوچھ لے میں تو آپ سے پوچھ رہو میں حدیث بیان کی بیان کہ میں آپ نے محبوں کو نہیں کیا میں حسول حقاود صحیح عمل ہے میں نبی کریم صاحب سے پوچھ رہو یہ حدیث ہے حسول حقاود صحر میں ویسے آپ سے پوچھ رہو ایک بات اپنا جاپنے ذاتی خیال ہے انسان کا ہوتا ہے ویسے بھول سکتے کہ اگر انسان ہے تو کیوں نہیں یہ حدیث ہے حدیث اپ دیکھ لے کیا کبوداود برور پر دیکھ لے متفقون علیہ صحیح حدیث ہے نہیں میں سے پوچھ رہا ہوں متفقون علیہ مسلم شریف میں بخاری شریف میں دوم ہے بخاری شریف میں روائے تھے انیان سکمہ تنسو رسول اکم سے فرمائے مہارا کی دیکھیں سہی مسلم سی مخاری میں بلکہ حد بخاری میں صحیح مسلم سی مخاری میں متفقون علیہ جی آپ فرمائے یہ حدیث ہے میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے بھائی ڈاکٹر صاحب کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں یہ بیان ملتا ہے لیکن میرے آقا کا ارشاد ان کے لیے یہ سمجھنا کہ وہ ہماری طرح بھولتے تھے یہ غلط ہے یہ بے عدبی ہے فرمایا لستو انسا میں بھولتا نہیں ہوں ولیکن انسا مجھے بھولایا جاتا ہے لئے اسننا تاکہ تمہارے لئے یہ طریقہ ہو جائے بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار رکت والی نماز شروع کی دو رکت کے بعد سلام پھیر دیا صحابہ نے بڑے عدب سے پوچھا حضور نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کی توجہ نہیں رہی تو اس طرح کہنا کہ وہ ہماری طرح بھولتے تھے یہ بے عدبی ہوگی لیکن تعلیم کے لیے کہ کیا مسئلہ ہونا ہے مثلاً اس نے پوچھا کہ وطر میں اگر دعا قنوط نہیں پڑی تو کیا نماز دورانی ہوگی یا سجدہ ساگ ہوگا تو یہ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں بھولتے قرآن کیوں نہیں بھولے تھے وہ ایسی پوچھ رہا ہوں میں اپنی طرح میں اپنی طرح کام ساتھ بھی یہ جو عامال ہیں یہ تعلیم کے لیے ایسا فرما کیا نہ مجھے بھولایا جاتا ہے تاکہ تمہارے لیے طریقہ ہو جائے تو آپ آج ساری حدیثیں بیان کریں وہ ساری حدیثیں بھی آپ بیان کریں جو آپ لوگ ویسے بیان نہیں کرتے کریں نا کونسی آپ کو پتہ ہے جب حدیثیں بیان کرنی ہیں تو وہ ساری کریں کچھ حدیثیں نہیں بیان کی جاتی نا عدب کے تقاضیوں کی مطابق نہیں کی جاتی نا یا وہ بھی کریں ہم بیان نہیں ان کا اگر یہ میں آپ سے پوچھ رہو نا میں جو تو پوچھ لیا صحابت اگر کوئی یہ کرنا چاہے کہ وہ ہماری طرح بولتے تھے تو یہ بے عدبی ہے یہاں میری بات نہیں سمجھیں ایک سفر سے واپس آرہے تو وہ سفر سے واپس آرہے تو حاجت ہوئی تھی تو حدیث بخاری شریف میں وہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر تو اب وہ بھی بیان کر دیں نا دیکھیں وہ کوئی کسی خاص حالت کے ساتھ ہے نہیں تو عوام الناس پر بیٹھ کر آپ بیان کریں نا جی ڈوب صاحب آپ کی جو بات ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ جب آپ ایسے پلیٹ فارم پر ایسے چینل پر بیٹھے ہوں جہاں عوامی گفتگو ہو رہی ہو تو یہ ہر عالم کو سوچنا چاہیے اور خصوصیت ناظرات کو ضرور سوچنا چاہیے میں نے نہیں کہہ رہا حدیث غلط ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بات حدیث ایسی ہے تو پھر آپ سم بیان کریں اور پھر اس کا بیان کرنا چاہیے عوام کے سامنے ایسے پوچھ رہا ہوں آپ سے ان کو چھوڑ دیں ایام حیث کی آیات قرآن میں موجود ہیں آپ لوگ تفسیر کیوں نہیں بیان کرتے اس کی پوری کیوں اس کو آپ لوگ جلدی سے آگے نکل جاتے تفسیر کیوں اس میں نہیں بیان کرتے کیونکہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا ٹیلیویجن پر خواتین سن رہے ہوتے ہیں بہت سائی لوگ سن رہے ہوتے ہیں آپ منع کر دیتے ہیں ایام کی باتیں چھوڑیں ایام کی باتیں چھوڑیں تو یہ ضروری ہے کہ رسول بھول گئے ہیں ہاں بلکل صحیح نہیں میرا سوال ہے آپ سے آپ کی نہیں کہنا چاہتے ہیں ضرورت نہیں یہ نہ بولنے اضافی بات ہے نا آپ کی بات بلکل در سے بھی یہ ہوا لیکن یہ جب ہم یہ لہٰذا کے بعد جب آگے بڑھتے نا چونکے چونہ اچھے اس میں گڑ پڑ ہو چی جتنا مسئلہ ہے اتنا مسئلہ بیان کریں کیا ان کو کیا مل گیا اتنا کہنے سے مقصد کیا تھا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ بھول میں عبادت ہو جاتی ہے اس میں یہ کہنا آگے یہ کہنا چونکے رسول بھول گئے تھے میں کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ضرورت اس کی نہیں ایسے آپ نے فرمایا آپ سے تشاہد چھوٹ گیا آپ نے اس نماز کا عیادہ نہیں کیا آپ نے سجدہ صاحب کیا بلکل ہے یہ سجدہ صاحب یا تک بھی خاطر مگر لفظ بھول گئے کہنا ضروری نہیں تھا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے برا نہیں مانیے گا اپنی مرضی کی بات کرو حضور میں چاہاں آپ کی پاہوں پہ ہاتھ رکھتے بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان نہیں کرنی چاہیے اگر میں آپ کو یاد دلاوں اگر آپ مجھے چاہتے میں یاد دلاوں تو دبائی میں حافظ محمد صلوی صاحب ہمارے ساتھ تھے چاہتے میں آپ کو یاد دلاوں چاہتے میں یاد دلاوں وہ بولنا ضروری تھا کیا آپ نے خود فرمایا تھا وہ بولنا ضروری نہیں تھا کچھ چیزیں نہیں بولیں ہم ابتہ نہیں کہہ رہے کچھ اپنی طرح سے کچھ نہیں کہہ رہے کب تک آگے بڑھتے رہے ہیں آپ لوگ اسی طرح ٹالتے ہیں اور وہ چیز ٹھیکی رہے ہیں اللہ کرسور کا عمل سامنے آگئے ہیں لاہور اس مضافات میں ازان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے راوی کنارے بسنے والے داتت دربار کے اردگرد رہنے والے اپنے بیس وے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں داتت دربار کے بھی پتہ نہیں صحیح بولنا ہوئے بھلت بولنا ہوئے ایک مرزہ پھر آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں افطار عامل کے ساتھ انمول بچے یہاں پر آ چکے ہیں انمول بچوں سے بول اور سب سے پہلے محصات موجود ہیں ایشا افان ان کی عمر تیرہ برس ہے سندھ کی بہترین ایتلیٹ ہے سو دو سو اور چار سو میٹر ریس جیت چکی ہے تلائی تمغاپ نے ادام کر چکی ہے انڈر سکسٹین یوت کی پاکستان کی فاسٹس ویمن ہے ویمن تو نہیں ہے ابھی ویمن کا ہوئی یار یہ فاسٹس گرڈ نہیں ہے اور اس کے علاوہ سندھ گیمز میں شرکت کر چکی ہے پانچ تلائی تمغے جیت چکی ہے قائد عظم ٹروفی میں کانسی کا تمغاپ بھی اپنے نام کر چکی ہے ایشا افان آپ کے لئے بہت صحیح داری ہے یہ مائیک آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کو بھاگنے کا شوق کیوں ہوئے تنہا شروع سے شوق ہے بھاگو نہیں بھاگنے کا نہیں ہے کیونکہ میرے اندر ٹیلنٹ تھا کہ میں تیز بھاگتی تھی جب میں سیکس کلاس میں تھی تو سکول میں سپورٹس ہوتے تھے پھر میں نے اس میں پارٹ لیا تو مجھے لگا کہ اگر اس میں اپنے آپ کو امپروف کروں تو آگے جا سکتی ہوں پہلے آپ نے سو میٹر جی تھی پھر آپ نے دو سو میٹر پھر آپ نے چار سو میٹر اب اگر آپ کو موقع ملا پاکستان کی دمائندگی کرنے کا اولمپکس میں یا ایشن گیو میں ہم جیتے ہیں اور دوسرے بچے بھی ہم سے انسپائر ہو اور وہ بھی آگیا اور پاکستان کو جائے کہ ایتلیٹکس کو بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے اور بچے آگے جائیں اور باہر فورین کنٹریز میں جا کے جیتے ہیں آپ کو پتے ہیں آپ جس جگہ بیٹھی ہیں یہ علاقہ کورنگی سے متصل ہے ادھر ہی ایک خاتون ہے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا حمید کیا نام تھا ان کا نسیم حمید نسیم حمید اسی ایریے میں کورنگی ڈھائی نمبر سے وہ نکلی تھی اور انہوں نے پورے ملک میں ایک ادھر مچا دیا تھا پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا تھا آپ بھی آج یہی سے بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بھی پاکستان کا نام اولمپک میں روشن کریں انشاءاللہ زینب نور زینب نور کی عمر ہے چودہ برس فوٹبال چیمپئن ہے گول کی پر بھی آئے انٹر سکول چیمپئنشپ اپنے نام کیا ہے گزشتہ سال چائنہ میں گوٹیا چیمپئنشپ جیت کر آ چکی تین تلائی تبغیر اور ٹروفی اپنے نام کر چکی ہے اور سندھ گیمز میں دو ہزار ستنہ میں بھی شرکت کر چکی ہے اور آندہ ماہ جولائی میں فیفا ورلڈ کپ کھلنے کے لئے دوبائی جا رہی ہیں آشان یہ مجھے بتائیں ایک سوال پر ویسے کر رہا ہوں یہ تو ماشاءاللہ آپ کے سارے فوٹبال آپ آپ لوگ جب ہمارے پاکستانی کھیلتے تو آپ لوگ اپنے ڈریس کا خیال رکھتے ہیں جی بالکل اپنے ڈریس کا بالکل خیال رکھتے ہیں کیونکہ فوٹبالر کی تو ایک بلکل پوری کیٹو ہوتی ہے تو اس میں تو اپنے مطلب کہ اپنی پوری اچھا تو اس میں آپ لوگ جو آپ کا لباس ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جو عموماً باہر کی خواتین کھلاری آپ لوگ کا نہیں ہوتا لباس یعنی پاکستانی کھلاری کھلاری اس کے علاوہ بھی چونکہ فوٹبال میں تو یوئی کی کھلاری بھی آتی ہوں گی دیگر مسلم ممالک میں بھی چائنہ گئی تھی کھیلنے کے لیے بیجنگ گئی تھی میں بیجنگ گئی تھی تو وہاں سے امریکہ کی ٹیم آئی تھی اسٹریلیا سے ٹیم آئی تھی الگ الگ ممالک سے ٹیم الگ الگ کنٹریز سے ٹیم آئی تھی اور میچ کھیلے تھا اور میں نے وہاں پہ فور پوزیشن لی ہم نے میری پوری ٹیم نے فور پوزیشن لی تھی اور اس کپ کا نام تھا گوتھیا کپ ماشاءاللہ بیٹا بس میری ایک نصیحہ زندگی بھر ہے آپ کے بڑے بھائی کی طرح کہ آپ بہت جیتے بہت آپ آگے بڑھیں دین پر کبھی سمجھو تا نہیں کیجئے گا حاشم آملہ کو یاد رکھیے گا حاشم آملہ جو کرکٹ 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 ہے رہے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی داڑی منوا دیں انہوں نے کہا میں کرکٹ چھوڑ دوں گا اپنی داڑی نہیں منوا دیں اسی طرح سے آپ بھی اپنے لباس اور ثقافت کو کبھی نہ چھوڑیے گا باقی آپ جیتے ہیں آپ کے جتنے بھی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ حاشم آملہ نے یہ بھی کیا تھا مجھے یاد ہے بیئر کا اشتہار جو شراب الکول ہوتی ہے اس نے کہا میں اپنی کٹ پر نہیں لگاؤں گا انہوں نے کہا آپ فائن بھر دیں کہ نے فائن کیا آپ پچاسو فائن لے لیں لیکن میں شراب اسی طرح مجھے آپ سے بھی توقع ہے اپنی بچیوں سے آپ اولمپک جیتے ہیں سب جیتے ہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی لڑکی آ رہی ہے اسکارف میں جیتی ہوئی تب پتہ چلے گا جی دنیا کو کہ کیا ویلیو ہے چلے نا خیال کیجئے گا چلے بھئی اب اس کے بات کیا ہے واسطی سے بچے جیتے ہیں اسلام علیکم ڈکٹر صاحب میں بھائیوں میں بھی سب سے چھوٹا ہوں تیسے نمبر پہ ہی گھر میں آپ تیسے بچے مجھے کہتا ہے بھائیوں میں تیسے نمبر پہ ہی بھائیوں میں تیسے نمبر پہ ہی میں تو اچھا خیر آپ بتا دیجئے نہیں نہیں آپ کہہ دیجئے نہیں نہیں میں بات بھی کہوں گے اس کے لابے اسلام علیکم صاحب کی تصاویر تیار رکھے گا عبدالواب صاحب دکٹر صاحب جیسے آج فتح مکہ ہے اور سب کو مبارک ہو جی فتح مکہ کا میں دکٹر صاحب آج کی آیت رکھنے کا مقصد دیئے تھا کہ جیسے فتح مکہ میں فتح مکہ ہوئی تو دکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ عمومن اگر میں بہت زیادہ فرد بات کروں کہ مجھ سے اگر کسی کام میں کوئی غلطی ہو جائے اس کا پھر احساس ہو جائے تو میں کسی سے معافی مانگو تو مجھے معاف کر دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس وقت ایک طرح کی جنگ تھی نا کہ وہ فتح ہوا اور وہ جو قیدی بنائے جاتے تھے پہلے لوگ ان کو وہاں پہ غلام رکھا جاتا تھا بیچا جاتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور کسی کو بھی معافی مانگنے کی بھی زہمن نے دی خود سے معاف کر دیا کہ کسی کے اس نے نفس بھی مجرور نہ ہو اس وقت سب کو خود سے اعلان کر دیا اور یہ جو وصف ہیں یہ جو میعار ہے یہ ظرف ہے یہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو سکتا کہ اتنے بڑے جائم کرنے والوں کو بھی بغیر معافی مانگے معاف کر دیا جائے تو مجھے یہ انسپیریشن ملتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازاد اس حوالے سے رکھتا ہے کہ حقیقت ہے یقین ہے کہ وہ رسول کی ازاد ہو سکتی عام فرد کے بس میں اس قدر ظرف نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ہم تو کسی کی چھوٹی کے گلتی نہیں معاف کرتے صحیح بات اور وہاں پہ لا تفصیب علیکم اليوم حضرت سعید بن نبی وقع سے کہا اليوم یوم الملحمہ تو انہوں نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ تو یہ بہرحال یہ ایک بڑی تاریخ کی عجیب فتح تھی جو بہرحال احمد العمد صاحب ہمارے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے بڑا پولن ساتھ ہیں اور کانگذاتی نامزدگی ہم نے داخل کرنے والے ہیں بھی ایک کانگذات موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم محب اسلام جی میں نے پوچھنا ہے جو لوگ دنیا سے کومے میں رہ کے چلے جاتے ہیں جیسے میرے ابو ہیں وہ اچھے بھلے چل کے ہرکیٹر میں گئے سردری کے لئے اور دوکٹر سے پتہ نہیں کیا ہوا سردری خراب ہو گئی وہ کومے میں چلے گئے چودہ دن کے بعد کومے میں رہنے کے بعد نروز کے دن وفات پا لیکن بس ہمیں ان کی جدائی کا دکٹر تھا لیکن جو لوگوں نے کہا کہ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے اس بات کو نہیں ہمیں اندر سے مار دیا دوکٹر صاحب اتنی تکلیف تھی کہ میں ہم کو بتانی نہیں سکتے میری بہن یہ جو لوگوں کی جملے ہوتے ہیں اور یہ جو الفاظ ادا کرتے ہیں یہ اتنا توڑ دیتے ہیں انسان کو اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کسی کی دل پر کیا گزرے گی ایسے جملے ادا کرنا بہت تکلیف دے ہوتے ہیں آپ اس کو اپنے دل پہ نہ لیں اور مفتیانی قریشی صاحب بھی آپ کو تشفی اور تسلیح دیں گے مفتی صاحب مفتی صاحب ان کے والد قومہ میں رہ کر انتقال کر گئے اور اس کے بعد جب وہ چل بسے تو لوگوں نے کہا ظاہر ہے وہ تکلیف بسے لوگوں نے کہا اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے تو وہ ان کے دل پر جا کے چپتی ہے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم راکس صاحب یہ دین سے اور احادیث مبارکہ اور تعلیمات مصطفی سے ہماری بے خبری کی علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو سکون والی آرام والی زندگی گزار کیا ہے اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو بیماری کے ساتھ زندگی گزاری اور اللہ کی بارگاہ میں آئے اللہ اس بیماری کی وجہ سے ان کو اتنے بلند درجے عطا فرمائے گا کہ وہ صحت والی زندگی گزار کے آنے والے یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ ہائے کاش ہمارے جسموں کو آروں سے کاٹا جاتا اور ہمیں آج یہاں پر رتبہ ملتا پورے پورے احادیث مبارکہ میں ابواب ہیں اور ایک دو نہیں سیکنوں کے ساب سے احادیث مبارکہ ہیں جن میں اللہ کے نبی نے بیماری کو اپنی امت کے لیے رحمت قرار دیے اور یہ واضح طور پر عادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر تکالیف میں گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے معاملات میں چھوٹ دیتا ہے یعنی اس کے کفارہ بنا دیتا ہے یہاں تک بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے آنکھیں لیتا ہے اس کے بدلے اس کو جنت اتا فرمائے گا لیکن یہ سمجھائیں نا لوگوں کو اس طرح نہ کہا کریں یہ مفتی صاحب دو بجے ہوتی ہے نا کہنے کی مفتی صاحب نے جواب بڑا اچھا دیا ایک ہوتا ہے لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ تکلیف والی موت نہ ہے اس میں نیگٹیف بھی ہے پوزیٹیف بھی ہے صرف یہی نہ سمجھیں کہ انہوں نے آپ کو کوئی برا کہا ہے انہوں نے ہو سکتا ہے اس سوچ سے کہاو کہ اتنی تکلیف شاید یہ بھی ہے پوزیٹیفٹی بھی ہو سکتا ہے اگر مزید کہنا ہوں اس میں میں اذکر رہا تھا کہ بیماری کے یہ جو موت آتی ہے اس میں یقینا انسان کو بیماری کے ایام میں اللہ رب العزت کی طرف توجہ کی ایک موقع ملتا ہے اور نبی پاک نے اچانک جو آنے والی آج تو ہمارے یہ یہ بڑا مشہور ہے نا کہ یار بڑا بڑی اس کو پیاری موت آئی پتہ ہی نہیں چلا چل پڑا اللہ کے نبی نے اچانک موت سے پناہ مانگی اللہ سے ناغانی امباس ناغانی جو اچانک آج ہے کیونکہ اس میں انسان کو توبہ کی جو ہے نا وہ موقع نہیں ملتا ہے نیم صاحب ایسے ہی ہے ایسے ہی ناغانی امباس سے ان کو لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے تو اللہ ہی جانتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں اس کو دھوتے ہیں دھوتے ہیں اس کو سپوری زندگی دھو دھو یا رسول اللہ دھوتے ہیں کیسے فراؤں اس کو از محشوں میں ڈال دیتے ہیں تکلیف آتی ہے اس کو بیماری کا اللہ تعالیٰ اسی ڈال دیتے ہیں وہ بیماری اس کی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور یہ بھی حدیث میں آیا رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا درجہ مقرر کیا ہوتا ہے اس کو اپنے عمال سے نہیں پا سکتا اللہ تعالیٰ اس کو از محشوں میں ڈال دیتے ہیں سمجھے نا تو لوگوں کی یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی جاہلانہ باتیں ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو ایسی موت جسے سمیت بیماری کے ساتھ اللہ دھو دیتے بندے اللہ دھوتے یوسف عزین قاطب صاحب آپ کچھ انشاءات سلمانے چاہ رہے ہیں بہت شکریہ رب صاحب سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکیس رمضان المبارک کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ واحد دنیا کی وہ ٹرانس مشان ہے کہ جہاں مولا کائنات شیرِ خدا حضر علی کرم اللہ و جل کریم کا ذکر اتنی جررت اور اتنے جذبے کے ساتھ کیا جاتا ہے تو میں چار اشار چند اشار آپ کی پیش کرنا چاہوں گا مولا کی شان میں کہ بن کر لہو وجود میں بہتا ہے یا علی بن کر لہو وجود میں بہتا ہے یا علی اس واسطے زبان پہ رہتا ہے یا علی اور حبِ علی کا سیدھا تعلق ہے خون سے کہ ماں جس کی پارسا ہو وہ کہتا ہے یا علی اور چار مصرے مولا علی کی نسبت سے آپ کی نظر کہ نجف کی خاک نجف کی خاک لبوں پر لگا کے چلتے ہیں واہ قدم قدم پہ زمانہ ہلا کے چلتے ہیں لرز رہے ہیں بدن دشمنانِ حیدر کے ارے علی کے شیر ہیں ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں سبحانہ سبحانہ بہت بہت سکتے ہیں بڑی مہربانی آپ کی میں تو بہت سکتے ہیں یہ کہوں گا جی ان کے اس بات پر جی کہ انہوں نے اچھا جملہ کہا لیکن آپ کی ٹرانس میشن کے لیے تو یہ جملہ کہوں گا کہ یہ واحد ٹرانس میشن ہے جہاں ہر صحابی کا حضرت ابو بکر کا نام بھی حضرت عمر کا نام بھی حضرت عثمانِ غنی کا نام بھی حضرت علی مرتضی کا نام بھی ام المومنی سید آئیشہ کا امتے دل بنایا ہے حضرت ختیجہ کا دل بھی بنایا ہے اتنی جرت سے یعنی صرف یہ ہی نہیں یہ واحد ٹرانس میشن ہے جہاں اتنی جرت سے آپ نے دیکھا تھا نی سید آئیشہ پہ ہم سب لوگ کھڑے ہو گئے تھے آخر سے کہتا ہے کہ میرا نام عامر ہے صدیق اکبر کے غلام الحمدللہ یہ بات ہے آخری بات ایک ارز کروں گا آج پوری دنیا میں لوگ اعتقاف بیٹھے ہیں الحمدللہ اور جہاں جہاں موتقیفین اعتقاف میں بیٹھے ہیں میری ان سے گزارش ہے ہمارے ملک کے لیے خصوصاً دعا کریں پاکستان کے لیے الیکشن ہمارا قریب ہے اور اس وقت جو گومگون کی صورتحال ہے ہمارے ملک میں اس کے لیے اس تحکام کی ہمارے ملک کے لیے تمام اثرات پاکستان میں جان جاں موتقیفین ہیں خصوصاً دعا کریں خصوصاً میرے دربار میرے پیر خانے پر دربار آزمیاں رحیمیاں صالح عباد شریف میں میرے مرشد خانے پر جتنے لوگ اعتقاف بیٹھے ہیں میں انہیں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اس چینل کے درو اور اپنے بانجے کے لیے بھی سب سے دعاوں کی درخواست کرتا ہوں باپ نے بانجے کی تصویر نہیں لگا جلدی لگا ہے عبدالباپ صاحب کوئی بات نہیں بس دعاوں کی درخواست تاہیے کہ اللہ کرے گے دعا ہے دعاوں کی درخواست تاہیے کہ دعاوں کی درخواست تاہیے ان کے بانجے دو ماں سے لا پتہ ہیں اور میں مبارک بات دیتا ہوں تمام اعتقاف کرنے والوں کو کہ وہ آج سے اعتقاف رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اعتقاف کو قبول فرمائے یہ ہمارے اسامہ بھائی ہیں یہ دو ماں سے لا پتہ ہیں اور ان کی تصویر ہم روز دکھا رہے ہیں کل ہم نہیں دکھا سکے تھے اگر کوئی بھی ان کو پہچان رہا ہے جانتا ہے ان کو کہ کہاں پر ہے تو ہمیں اطلاع دے اور اگر ان کو کہیں دیکھا گیا ہے تو بھی ہمیں اطلاع دی جائے قریب پولی سٹیشن میں بھی آپ دے سکتے اس کے علاوہ اگر یہ خود دیکھ رہے ہیں اور کسی وجہ سے یہ نہیں آ پا رہے ہیں تو ہم سے رابطہ کر لیں یا اگر انہیں لا پتہ کر دیا گیا ہے تو پھر بھی ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ لا پتہ ہو گئے ہیں جس کسی نے بھی لا پتہ کیا ہے بارل تو وہ یہ بتا دیتا ہے ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے کہ بھئی یہ آپ کی بہن کے اسامہ دیں اسامہ یہی پر ہماری ہوتی ہے گیارہ بجے بس بہت ہو گیا ہمیں گیارہ بجے بارہ بجے گیارہ بجے بس بہت ہو گیا ابھی آج کل اس پروگرام کا نام یہ ہے بس بہت ہو گیا اس کے بعد ہم آپ سے ملیں گے ایک بجے آج ہم ایک بجے آئیں گے دو بجے نہیں ایک بجے آج ہم ایک بجے آرے ہیں سہر کی نشریات میں کیونکہ آج سے تاقراتیں شروع ہو گئی ہیں اور آج پہلی تاقرات ہیں تو ہم ایک بجائیں گے ہر تاقرات میں ہم ایک بجائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے ایک بجائے ملاقات ہوتی ہے اللہم مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی و بارک وسلم مسلح لیں آمیر لیا حسین کو تمام الماء اکرام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ